السلام علیکم ایک منو بھائی کی چھوٹی سی نظم ہے جو ایسے شاہ صاحب جب باتیں کر رہے تھے نا کہ یہ اتنا کچھ ہو گیا تو اتنی چیزیں ہو گئیں اتنا یہ بنا لیا یہ ایسے ہو نہیں گیا یہ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی دنیا کام ہے کچھ بھی چیز ہے وہ کرنی پڑتی ہے وہ ایک بندہ تھا نا وہ کپ میں چمچ پھیر رہا تھا کوئی ایک گھنٹا کرتا رہا اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے گھونڈ بڑا اس نے کہا جی کہ میں آج کامیاب ہو گیا ایک نتیجے کے اوپر تو میں نے یہ ریسرچ کی ہے پورا ایک گھٹا چمچ ہلانے کے بعد اگر چینی نا نا ڈالیں تو چمچ جتنا مرضی ہلائیں چائے میٹھی نہیں ہوتی ہو نہیں جاندہ کرنا پڑتا ہے اینی ٹھنگ دنیا میں کوئی چیز آپ نے اچیو کرنی ہے نا آپ کریں ہو جاتی ہے لیکن کرنی ہی مہتی ہے اپنے آپ نہیں میں فیصلہ بہت سے یہاں آنا تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں چلا یہ گاڑی پہنچ گیا ہوں اگر میں وہاں کہوں کہ یا اللہ منو کسی طریقے نہ لہور پچھا دے تو اللہ تعالی نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نا اس سسٹم میں ہی چلنا ہوتا ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سپر فوڈز کا اور یہ ٹاپک میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے کہ میرا یہ اپنا ٹاپک ہے جس کے اوپر میری اپنی ریسرچ ہے جس میری شاید پہچان جو پہلی پہچان ہے وہ سپر فوڈز ہی ہیں تو یہ سپر فوڈز کیا ہیں سپر فوڈز کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور ہمیں کتنا پتہ ہے کہ سپر فوڈز کو ہم کیسے دیکھے چلتے ہیں پہلا یہ لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا سپر فوڈز یہ سمجھنے سے پہلے کہ سپر فوڈز ہوتی کیا ہیں کیونکہ آج کل یہ بز ورڈ بن چکا ہے ایک بہت بڑا علم کہ ریل میں بھی کوئی سپر فوڈ ہے یہ صرف مارکیٹنگ ٹرم ہے تو پاکستان میں سپر فوڈ کو انٹوڈیوز کروانے کے بعد اس کے بعد ریسرچ کروانے کے بعد اس کو پاپلر کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں یہ مارکیٹنگ ٹرم ہے سپر فوڈ کوئی سپر فوڈ کوئی فوڈ سپر نہیں ہے یہ مارکیٹنگ ٹرم ہے ایک مارکیٹنگ سٹیٹیجی ہے ایک لفظ کو پاپلر کرنے کے لیے لیکن فوڈ تو ہیں اب انہیں کیا کہیں اگر سپر فوڈ نہیں کہنا تو بنیادی طور پہ سائنٹسٹ نہیں مانتے ابھی تک بھی سائنٹسٹ جو ہے نا میں بھی سائنٹسٹ ہوں لیکن ورڈ آور جب ہم کسی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں پیپر پریزنٹ کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سپر فوڈ کی ٹرم کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فوڈ سپر نہیں ہے وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کریں جیسے کچھ ٹرمز پاپلر ہو جاتی ہے اب ایک ٹرم میں جنک فوڈ سائنٹسٹ تو کسی کو جنک فوڈ نہیں کہتے ہیں کوئی فوڈ جنک ہے بھی نہیں وہ انہوں کوئی اس کی خصوصیت ہے لیکن جنک فوڈ کے ذہن میں آتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کون کون سی فوڈ ہے جن کو ہم جنک کہہ سکتے ہیں ایکسپٹ ہو گئی نا اگر جنک فوڈ ایکسپٹ ہو گئی ہے تو پھر سپر فوڈ کو بھی ایکسپٹ کر لیں تو وہ آہستہ آہستہ اب یہ اتنی پاپلر ہو گئی ہے نیٹ کے اوپر اتنی پاپلر ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ لوگوں کو بلاخر اس کو ایکسپٹ کرنا پڑھ رہا ہے کہ سپر فوڈ کو چیز ہے اس کے نام کو اب لوگوں نے توہن کرہن ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے سپر فوڈ کیا ہے سپر فوڈ بنیادی طور پہ ایک اس کی مقصد سی ڈیفنیشن ہے کہ دیزار دین نیوٹرینٹ ڈینس کراپس نیوٹرینٹ ڈینس فوڈز کھانا آپ کھاتے ہیں پہلی چیز انرجی بھوک کے لیے ٹیسٹ کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے میں کیا چیز ہے امپارٹن چیز کیا ہے کہ اس کے اندر میں پتہ ہے ہمیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو جس کو کہہ دیا جائے نیوٹرینٹ ڈینس کراپ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ کہ ایسی فوڈ ہے کہ جس کے اندر عام فوڈ سے زیادہ نیوٹرینٹس ہیں زیادہ رچ ہے وہی سپر فوڈ ہے سائنٹسٹوں کی جو پسندیدہ ٹرم ہے وہ فانکشنل فوڈ ہے اب میں یہ بہت زیادہ اس فورم کے اوپر سائنس بہت بھگھارنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے سائنٹس پسند کرتے ہیں فانکشنل فوڈ کو فانکشنل فوڈ کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسی خوراک کہ جو کلینیکل ٹرائل سے پروو ہو جائے کسی خاص بیماری کے گینسٹ ایفیکٹیو ہے کلینیکل ٹرائلز یہ نہیں کہ قاسم شاہ صاحب نے کہہ دیا شاہ صاحب نے کہہ دیا یا محلے کے ایک بزرگ نے حکیم نے کہہ دیا کہ اے فلانی بیماری پاس دے اے بہت چنگی ہے وہ نہیں باقاعدہ کلینیکل ٹرائلز جو ہوتے ہیں اس سے پروو ہو جائے کہ اس فوڈ کے اندر فلان بیماری کے گینسٹ ایفیکٹیو نیس پائی جاتی ہے اس کے اندر فلان کمپونڈ پایا جاتا ہے جو فلان ڈیزیز کے گینسٹ ایفیکٹیو ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے فنکشنل فوڈ جس کو عرفیں عام میں میڈیسنل پلانٹ کہا جاتا ہے عرفیں عام میں اب سائنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کے ایسا پودا نہیں جس کی میڈیسنل ویلیو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ ایکسپلور ہو گیا ہے کوئی کام ہو گیا ہے لیکن میڈیسنل پلانٹس آ رہی ہیں لیکن فنکشنل فوڈ ایک پپلر ٹرم ہے اب آتے ہیں کہ یہ اپنے سپر فوڈ یوز کیوں کرنی ہے یہ ڈریم ہے جی بیلنس ڈائٹ اب سب لوگ کے بھی ڈریم ہوگی کہ آپ کی فوڈ بیلنس رہے متوازن خوراک یہ ہر ایک کی ڈریم ہے کہ اس کی خوراک متوازن ہو اچھا وہ متوازن خوراک ہے کیا ہے میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو نوے پرسنٹ جو لوگ ہیں نا انہوں نے متوازن خوراک کی اپنی ڈیفنیشن بنائی ہوئی ہے وہ اپنے حساب اپنے ٹیسٹ برڈ کے حساب سے انہوں نے ایک متوازن خوراک بنائی ہوتی اس کے باہر نہیں جاتے انہیں یہ پسند ہے کہ یہ یہ پسند ہے تو وہ اس کو زبردستی متوازن میں لے آتے ہیں وہ اب ایسے لے آتا ہے کہ میں بخلق فارٹی فائب تھی میرے ایج اس وقت تو میری بیٹی ایک دن کہتی ہے کہ بابا یہ یہ شیرخار لڑکپن بچپن ان میں کیا فرق ہے کہیں اس نے بک پڑی میں کہا میٹے شیرخار کا مطلب ہے شیر دودھ کو کہتے ہیں کہ جو بچہ ابھی دودھ پیتا ہے اس کو شیرخار کہتے ہیں بچپن آتا ہے لڑکپن آتا ہے اس اس ایج تک اس کے بعد نوجوانی آتی ہے وہ چلتی ہے پھر کوئی انیس بیس پہ انتالیس کچھ تک چلتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں آپ زیادہ کھینج کے آگے لے کے جا رہے ہیں تو بندہ ہر کوئی کھینج کے اپنی مرضی میں وہ چیز لے آتا ہے کہ یہاں تو متوازن خوراک میں بھی ایسے یہ ایکچلی متوازن خوراک کیا یہ دیکھیں آپ حیران ہوگے کہ اس متوازن خوراک کے اندر جو کہ یو ایس ڈے کے ریکمنڈڈ ہے اور دنیا کی بڑی بڑی جو فوڈ ان آرگینائزیشن ہے ان یہ ریکمنڈڈ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ کہہ لکھا ہے یہ اور یہ میٹ میٹ گروپ نے روزانہ گوش کتنی دفعہ کھانا ہے دو سے تین دفعہ ٹھیک ہے یعنی کم از کم دوپیر اور رات کو یا ناشتے ہیں کم پھر وہ پورا ہوتا ہے اچھا اسی گروپ کے ساتھ نیچے آئیں فروڈ اور ویجیٹیبل کتنی دفعہ لکھا ہے فائیو ٹائم کتنے لوگ ہیں جو دن میں فائیو ٹائم پکی ہوئی کی نہیں فریش فروڈ اور ویجیٹیبل فائیو ٹائمز ماشاءاللہ تو فائیو ٹائمز فریش فروڈ اور ویجیٹیبل کی سرونگ ایک دن میں یہ ریکوائرمنٹ ہے متوازن خوراک کی اب آپ اپنے اپنا جو یہ کلنڈر آپ نے بنایا ہے اس میں فٹ کر کے دیکھیں کہ اس کے مطابق ہم کہا آتے ہیں تو یہ ڈرانا نہیں مقصد مقصد یہ کہ بتانا ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے جو متوازن خضا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی پانچ دفعہ فروڈز اور ویجیٹیبلز کی ایک دن میں سرونگ لینا پڑتی ہے پنجابی سٹائلز نہیں کھا سکتے ایک کو دفعہ ہی رچ کے کھالنا کیلے کھانے تھے چھے کھانے ہم کھانے تھے بالٹی پر کے کھانے کنوں کھانے تھے تین تکٹنی کھانے کٹھے وہ نہیں ہیں آئیڈیل ہے کہ اس کو سپلٹ کر کے سرونگ پورے دن کے اندر کرنا ہے کیونکہ ایکسیس لے کے تو بعض کاتھ وہ ہمارے یوز کی چیزیں نہیں رہتی اچھا چونکہ زیادہ جو ہماری آدات ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کھا سکتے تو وہ پاسیبل زیادہ لوگوں کے لیے پاسیبل نہیں ہے کس وجہ سے پاسیبل نہیں ہے اس کی تین ریزن ہیں افورڈیبلیٹی اویلیبلیٹی اور ایٹنگ ہیبیٹس یہ تین چیزیں ہیں افورڈیبلیٹی آپ فروڈ افورڈی نہیں کرتے میٹ افورڈی نہیں کرتے دودھ افورڈی نہیں کرتے کوئی چیز افورڈی نہیں کرتے بھائی کیا کریں پھر آلٹیٹ کا پتہ نہیں کیا اس کا دوسرا ہے اویلیبلی نہیں ہے آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو خالص دودھ ملیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ شہر میں آپ کو ہنڈر پرسر خالص دودھ ملیں کتنے آپ میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں خالص دودھ انہیں گھر مل رہا ہے بڑی بلیسنگ ہے کمز کم تین چار لوگ ہیں وہ دیفنیلی ان کا کنیکشن ہوگا فارمرز کے ساتھ یا اس سپلائی چین کے ساتھ باقی شئیر اویلبل ہی نہیں بہت آپ چاہتے ہیں اویلبل ہی نہیں تیسی چیز ٹیس بارڈز دیکھیں جی بشملوت میرے آپ سب کے مذہب کو آسانی سے قربان کر دیتے ہیں کس کے نام پہ روایات کے نام پہ ترڈیشن کے نام پہ ثقافت کے نام پہ جہیز مذہبیں نہیں ہیں جائیداد میں حصہ دینا مذہب میں ہے ہم جہیز دیتے ہیں کیونکہ ہمارے روایت ہے نا بھئی تو ترڈیشنز بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ہم کر لیتے ہیں مذہب کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں دیکھی جائے گی دوسری چیز صحت ایزیلی کمپرومائز کر لیتے ہیں ٹیس بڈ کے نام پہ وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ اپنی کبر اپنی دانتوں سے ہی کھوڑتے ہیں اور وہ حقیقت بھی ہے چلیں جی اب یہ تین باتیں ہو گئی اچھا یہ ایک تصویر ہے جی کہ میرے جیسے صاحب ہیں ذرا رج کر اٹی کھانا پسندہ ہونے اور اس کے بعد وہ بڑی ما شاء اللہ ایکٹیو فریش اور ہیلدی لائف گزارتے ہیں وہ بیلنس ان تین وجہ سے ایکسیبیلٹی افورڈیبیلٹی ایٹنگ ہیبرٹ تینوں کا پرابلم ہے اب آپ نہیں لے پا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا عام طور پہ ایک گروپ آپ بہت زیادہ لیتے ہو عام طور پہ وہ کابو ہائیڈیٹس ہیں دنیا بر میں ایسا ہے کہ جو لور میڈل کلاس ہے وہ پھر یہ کرتی ہے کہ کابو ہائیڈیٹس روٹیاں چاول کہیں آلو ہیں کئی کوئی چیز ہے فرائز ہے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بہت زیادہ میٹ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ گوشت بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم افورڈ کرتے ہیں بیلنس نہیں رہتا نا اب دونوں ایم بیلنس ہے کھا گوشت زیادہ کھا لے نا وہ بھی ایم بیلنس ہے اور زیادہ کابز کھانے یہ تو عام روٹین ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں لانگ ٹم جب آپ کرتے ہو تو پھر ایک رینج آف ڈیزیز آتی ہے یہ ساری ڈیزیز جو ہے نا یہ کسی جراسیم کی وجہ سے نہیں ہیں یہ ڈیزیزز کوئی پیتھوجینک نہیں ہے کوئی بیکٹیریا نہیں ہے کوئی وائرس نہیں ہے کوئی فنگس نہیں ہے یہ سارے میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں کہ جو آپ کے غلط کھانے پینے کے اور ورزش نہ کرنے کے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ بیماری آ رہی ہیں اور ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو یہی بیماری ہیں یہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہی ہیں جو کہ ایم بیلنس فوڈ اور لانگ ٹرم ایم بیلنس فوڈ کی وجہ سے ہیں جس کا ہم سب شکار ہیں سارے شکار ہیں ہم اس کے کوئی خال خال ہے جو اس کا شکار نہیں ہے تو اس میں وہ اوبیسٹی ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کلیسٹرول بلڈ پریشر یہ اب میرے پاس کوئی بندہ گال بات کرتا ہے نا جی میں خود دیا میرے بزرگیاں فلان ان کو اگر کوئی بات کرتا ہے جی میرے والد صاحب کو یہ شگر ہے بلڈ پریشر ہے فلان 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 دل کے سارا تو میں نے کہتا ہے ان کی عمر کتنی ہوگئے گا پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے ستر سال میں آپ کی کتنی محبت نہیں بتائے گا میں نے کہا ان کو یہ کتنی عمر میں ہوا تھا کیونکہ جو آپ کے گھر کی کھانے کے عداد آپ کی بھی وہی رہی پہلے خالص تھی آپ خالص بھی نہیں رہی پہلے فیزیکل ورگ تھا وہ بھی خم ہو گیا پہلے پراسس فوڈ کم تھی اب وہ بھی ایڈ ہو گئی باقی گھر کے عداد ہوئی ہیں تو وہ جو چیزیں انہیں پچاس میں ہوئی تھی آپ کو چالیس میں ہو جائیں گی آپ کو پینتیس میں ہو جائیں گی تو وہ پہلے ہو جائیں گی یہ ساری آپس میں ہی ہیں تو جیسے وہ حکیم نبز نہیں دیکھتا تو میں بھی اب تجربے اس میں کہوں گا کہ نبز دیکھ کے نہ کوئی بندہ کہے نہ مجھے یہ ہے تو میں بتانا شروع کر دوں گا کہ آپ ناشتہ یہ کرتے ہو آپ دوپیر کا کھانا یہ کھاتے ہو اور آپ کا کھانا یہ کرتے ہو آدھن میں اتنا چلتے ہو آپ اتنے ایکٹ کے کرتے ہو میں نے یہ تونکنی دسی ہے میں نے آپ کی حالت بتا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ آجاتی ساری اب پوری لسٹ آگئی ساری اور اس کا آخر میں ارلی ایجنگ اور سب کچھ ایمیونٹی کم ہو گیا ڈیزیز کوئی بھی آئے ہم پہلے تیار بیٹھے ہیں کیا کریں جی کیا بھر کریں کیا جی وہی تینے چیزیں آگئیں آج میں کہتا ہوں کہ نہ آفورڈیبیلٹی نہ آویلیبیلٹی نہ ایٹنگ ہیبیٹس ان سب سے بھی بڑی ان سب سے بڑی ریزن کیا ہے آویرنس آفورڈیبیلٹی آفورڈیبیلٹی ایٹنگ ہیبیٹس سے بھی بڑی کیا ہے آویرنس کیا مجھے پتہ ہے اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو ساری فوڈ کا پتہ ہے تو ایمانداری کی بات ہے کہ ابھی تک ہم بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں فوڈ کا پتہ چلے کہ جو ایٹنگ ہیبیٹس ہیں کمبینیشنز ہیں سارے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہیں اس میں غلط تو نہیں ہے یہ لرننگ فیز کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن اکثریت کو آویرنس ہی نہیں ہے کون سی فوڈ ٹھیک ہے کون سی غلط ہے میں نے ایک انڈے کی زردی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو ایک شور کہ آپ انڈے کی زردی بھی کھانی چاہیے تو اس میں سارے یہی بتایا تھے کہ انڈے کی زردی ہم کیوں نہیں کھاتے یہ غلط انفرمیشن مِتھک ہے سمپلی ایک مِتھ پتہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں ڈرے جا رہے ہیں ایک چیز سے کلسٹرول سے بلا ہو جائے ڈرے جا رہے ہیں جن چیزوں سے ڈرنا ہے ان سے نہیں ڈر رہے ہیں اب سب لوگ ایک چیز سے ڈر رہے ہو اور اس کا اگلا پتہ کیا لفظ ہے جو یہاں لکھا ہے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا یہ ایک لوری باورہ ہے ٹپیکل بندہ کھاندہ پیندہ ہی مردہ جنگہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں کھاتا پیندہ مرجے پہ ٹھیک ہیں پہ جو مرنے پہ آتا ہے نا پھر سمیں لگ دی کبھی قبرستان حسبتال جا کے دیکھیں پھر اندازہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اویرنس کے باوجود اس اویرنس کی پرسیپشن اویرنس ہونے کے بعد اس کو لینا بھی کہ کیا اس اویرنس کے بعد مجھے اثر ہوا بھی کی نہیں ہوا میں ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ میں سے ابھی چار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ انہیں خالص دودھ اویلبل ہے جو باقی لوگوں کو دودھ اویلبل ہے وہ کونس ہے سنتھیٹک ہے نا دو قسم کی دودھ آ رہے ہیں ایک ڈبے والا ایک کھلا کھلا دودھ شاید ہی کوئی گوالہ اس میں مکس نہ کرتا ہو اور انتہائی لو کوالٹی وہ فارملین بھی ڈالتا ہے سرف بھی ڈالتا ہے کیا کچھ ڈالتا ہے سب کچھ ڈال رہا ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں اوکے جو ڈبے والا دودھ ہے وہ کہاں سے پرکیور کرتا ہے گوالوں سے ہی لیتا ہے وہ بھی اور ان کو اللہ ہے کہ وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ پاودر یوز کر سکتے ہیں ڈرائیڈ ملک ڈرائیڈ ملک یوز کر سکتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ وہ گوالوں سے لے سکتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ وہ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈیری کے کر سکتے ہیں لیکن وہ جتنا گوالوں سے لیتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ شامکون کے ڈبے بن کے باہر آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پاودر کیمیکل ڈریکٹ کوئی ففٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آ رہے ہیں یہ سب کا پتہ ہے نا کتنے لوگوں نے چھوڑ دی دودھ پینا چائے پی نہیں کتنے لوگوں نے چھوڑ دی بتا دے سب کو پتہ ہے نا اچھا فارملین والا سرف والا کیمیکل والا دودھ وہ دودھ نہیں ہے وہ زہرہ سیدھا سیدھا ٹاکسن ہے ہڈیوں کے لیے بھی صحت کے لیے بھی ارلی پیبرٹی کے لیے بھی ہارمون بھی ہے اس میں سب کچھ بھی ہے آپ کی پوری نسل اسے برباد ہو رہی ہے لیکن چائے دودھ پیے نا پی چائے تو ہم نے پی نہیں ہی ہر کھانے کے بعد پی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی پی نہیں دن میں پانچ چی دفعہ چائے تو ہم نے پی نہیں ہمیں پتہ ہے یہ زہر ہے تو کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا بچوں کو بھی دینا بچوں کو بھی دینا یہاں میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں نے پچھلے ایک ڈائیٹیشن کا فورم تھا وہاں میں نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ سب مجھے بتائیں کہ ایک وہ فوڈ سب سے زیادہ فوڈ جو بیماریوں کا باعث بن رہی ہے وہ کونسی ہے آنکھیں بند کر کے عام پبلک کہے گی جی برائلر آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے عام پبلک کہے گی جی برائلر دہ گوشت بڑا خراب ہے انہوں ہر مولان دین ہے انہوں فلان لان دین ہے فلان لان دین ہے برائلر کا گوشت ہے سب جھوٹ بولتے ہیں سب بکواس کرتے ہیں میں لفظ کہنے میں مجبور ہوں کسی پولٹی فارم پہ جا کے دیکھیں آپ کے قد اور وزن کے مطابق کر کہا جائے اس کو یہ فور دے دو تو یہ بندہ جو ہے نا یہ بیس سال میں چھے فٹ کا اتنے مسل بن جائیں گے وہ چکن کو دیتے ہیں کہ یہ فور دے دو اس کو یہ نیوٹریشن دے دو کہ اتنے دنوں میں یہ تیار ہو جائے گا کوئی نیوٹری بیماری آپ نہیں انٹی بیٹک خاتے بیمار ہوتے ہیں اس کے اوپر خط بڑی یہ واحد ویڈیو ہے جس کے اوپر مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں جب انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ریفرس بتائیں کہ کون سا انٹی بیٹک کون سا ہارمون دی ہے ہے ہی کوئی نہیں سیف ہے انڈا سیف ہے تھوڑے پتے پرابلم ہوں گے جو پیس دوسا کہیں گے جی خادہیں استعمال ہوتی ہیں خاد کچھ نہیں کہتی بالکل سیف ہے خاد یوز کرنی چاہیے انتہائی آر گئنے کے خاد کوئی پرابلم ہی نہیں خاد کا عام بندے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ایک خاد ہے خاد میں کیا چیز دینی پودے کو نوٹیشن دینی نا نائٹریٹ امونیم پٹیش سارا کچھ اور جو کمپوز اس نے بھی یہی دینی ہے کوئی مسنا نہیں صرف اس نے زیادہ بیلنس دینی جو کمپوزٹ ہے نیچرز زیادہ بیلنس دینی خاد کا کوئی ایشوی کوئی نہیں کوئی ایشوی کوئی نہیں تیسری چیز آتی ہے کہ پیسٹیسائیڈز وارہ کیمیکل یوز اب وہ غلط یوز کریں تو غلط ہے مثلا آج یوز کر کے آپ کو ہارفیس کر کے پکڑا دیا وہ غلط ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس کا دس دن کا کمز کم وقفہ ڈالیں پھر یہ سیف ہے وہ دس دن کا وقفہ باقی آپ جتنی کوکنگ کرنی اس میں بہت سارے ٹاکسنز ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں پھر رہ جاتا ہے وہ فیکٹر مجود ہے کیمیکلز کا فیکٹر مجود ہے فوڈ کے اندر ریزڈیو آتا ہے پیسٹیسائیڈ کا بھی آتا ہے ویڈے سائیڈ کا بھی آتا ہے وہ آتے ہیں لیکن جو ریل کلپرٹ ہے وہ ملک ہے بس پوری قوم کو بیمار کرنے والا پوری قوم کو بیمار کرنے والی سنگل موسٹ بڑی جو چیز ہے وہ دودھ ہے اگر ایک کے اوپر بات کریں باقی اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں چکن کھایا کر رہا کچھ نہیں کہندہ پکا کھایا کر رہا گھر میں بنایا کر رہا جو غلط بزار والا فرائیڈ ہے اس کی بات نہیں کر رہا سیف ہے بچوں کھلائیں خود کھلائیں سب سے خطرناک چیز دودھ ہے اب پتہ ہے اویرنس کے باوجود ہم اس کا آلٹرنیٹ حالانکہ اس کا آلٹرنیٹ ہے اس کے اوپر پورا ایک میں پروگرام کروں گا اگر ملک نہیں ٹھیک تو آلٹرنیٹ کیا ہے کریں کیا نوٹریشن کیسی پوری کریں چائے کو کیسے کریں باقی چیزیں کیا کریں اس کے اوپر پورا ایک علیدہ سیشن چاہیے اچھا اب اب اتنی جب باتیں ہو گئی نا اب اب سب ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ ہم بیلنس فورٹ تو نہیں لی ہمیں آپ کو شارٹ کٹ چاہیے تاکہ ہم ہیلتھ دوبارہ ری گین کر لیں ہم ایسی نیوٹرنٹ ڈینس چیزیں دے دیں ہم نہیں پانچ پانچ دفعہ فروٹ کھا سکتے ہمیں نہیں پانچ دفعہ سبزیں آویلیبل کچن گارننگ ہم نہیں کر سکتے دودھ نہیں آویلیبل ہمیں کو چیز دے دیں جو ہماری نیوٹریشن کی جو کمی میں پوری کر دیں تو زیادہ تر لوگ دنیا میں سپر فوڈ کو ایسے شارٹ کٹ لے رہے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ٹو ہیلتھ ہے تو یہ میرے چینل کا نام ہے ہیلتھی لائف سٹائل تو میرے دوست وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہیلتھی لائف ہے یا ہیلتھی لائف ہے اب یہ چائے ساپ کہے کہ ہیلتھی لائف ہے یا ہیلتھی لائف ہے یہ نظم آپ کو سنا چکا ہوں یہاں وہ میرے ذین میں تھا چلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب سپر فوڈز ہیں کیا کس کم سپر فوڈ کہتے ہیں اور ہمیں کتنی کتنی اکسس اچھے ذہن میں یہ رکھیں کہ سپر فوڈ نیوٹرینڈنس کہ ان کے اندر عام فوڈز کے مقابلے میں زیادہ نیوٹرینڈز آپ کی ہیلتھ کے لئے اچھی ہے ایک ذہن میں آتا ہے کہ بہت مہنگی ہے یا دنیا میں کئی پائی جاتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہر ہر سلائیڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سے سستی ترین بھی ہوں گی مہنگی ترین بھی ہوں گی اب آپ کا چوائس ہے نا سپر فوڈز یہ دیسی سپر فوڈ ہماری ساری ہیں یہ ساری سپر فوڈ ہیں یہ پرانی لسی مکھن دودھ جو گوشت کٹے کا گوشت تھا ساگ مقعی مکھن اور یہ ساری چیزیں السی کی پینیاں یہ سوجی کا حلوہ کھیر اچار یہ ساری سپر فوڈز ہیں اگر یہ خالص ہے یہ ساری سپر فوڈز ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں کہ جب ہر بندے کو جسمانی مشکت کرنا پڑتی تھی کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا سائیکل چلانا پڑتا تھا پیدل چلنا پڑتا تھا ورزش کرنی پڑتی تھی ہر بچہ شام کو کہ جتنے جوان تھے گبرو وچ میدان مٹیارا وچ ترنجنی تھے گبرو وچ میدان پگا شملے واریاں پرے آئے پردان وہ ہمارا کلچر کہ جو گبرو تھے ان کا کام تھا کہ میدان میں جانا ہے کوئی کبرڈی کھیر رہا ہے کوئی فوٹوال کھیر رہا ہے کوئی رسہ کوئی نیزہ بازی کوئی پاور گیمز یہ سب نے کرنی ہے کام کے علاوہ اور مٹیارا وچ ترنجنی کچن صبح سے لے کے شام تک بینسے بھی کار بھی صاف کرنا وہ دودھ بھی سب کچھ پندرہ پندرہ سولہ سولہ افراد خانہ ہوتے تھے سب کے کھانے کرنے فیزیکل ورک اتنا زیادہ اتنے زیادہ فیزیکل ورک کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز چاہیئے تھے آپ کو انرجی اور انرجی کے لیے بیس چیز کیا ہے کابو ہائیڈریٹس اور اس میں میجر وہ ہے روٹی ہے پراتھ ہے مکھان ہے سب کچھ ہے لیکن وقت گزر گیا ہم نے کیا کیا کہ پہلے وہ خالص روٹی کی بجائے اب ریفائنڈ کر دی کونٹیٹی اس کی کم نہیں کی اور ساتھ ہم بیٹھ گئے ہیں انہیں گڑی چل دی روز اب اس کو کہیں کہ روز گڑی وہ چلتی ہے پانچ کلومیٹر تو اب روز کہیں جی میں نے اس کا سو کلومیٹر کا اس میں تیل دلوان ہے اور انز دلوان ہے گاڑی پانچ کلومیٹر چلتی ہے پر جتنی گاڑی چلتی اترہ پٹرول دلوان ہے بھائی تو اب آپ نے چلنا کم کر دیا تو کابز کم کر دیں بھائی انرجی کم کر دیں باقی چیزیں کھائیں اصل میں یہ جو جبنا میں نے کہا ہے یہی ہے ہماری ساری فوڈ اور نیوٹریشن بیلنس کا یہی ہے کہ آپ نے انرجی لینی اقارڈنگ ٹو یور ایکٹیوٹی اب وہ نہیں امیجر کرائٹیریہ کیا ہے پہلا ہے کہ سپر فوڈ اس کو کہیں گے جو پروٹین میں زیادہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹر میں زیادہ ہے منرز میں زیادہ ہے وائٹامنز خاص طور پر سی او ڈی یہ خاص طور پر دو یہ زیادہ ہے فائبر ہو اور اس کی کچھ میڈسنل ویلی ہو جو کسی بماری کا گینس کسی ڈیزیز کے گینسٹ ویکٹیو ہو تو انہیں سپر فوڈا کہا جاتا ہے اور لیس کس میں ہو سب سے پہلے کابوائٹڈ انرجی کے اب اتنی ضرورت نہیں ہے رفجز دنیا میں کیا کہا جاتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو فلر ہیں وہ فوڈ نہیں ہیں جو سخت لوگ ہیں زیادہ وہ کہتے ہیں یہ ساری فوڈ ہیں وہ چیزیں ہیں وہ فوڈ نہیں ہیں وہ فلر ہیں پیٹ بھرنا ہے جس میں روٹی ہے چاول ہے اور علو ہے ان تین کو کہتے ہیں these are just fillers یہ سٹارچ کھانا just fillers یہ فوڈ نہیں ہے آپ کی وہ فلر آپ نے پیٹ بھرنے کے لئے کھانا ہے تو اس کو نہ بھی کریں کہ تو آپ کے ٹھیک ہے تو کابوائٹڈ میں کم فیٹ میں سیچوریٹڈ فیٹ نہیں ہونا چاہیے اور سیچوریٹڈ بھی انیلدی کچھ سیچوریٹڈ بھی بہت اچھے ہیں جو چاہیے سوڈیم پراسیس کم جنک فوڈ بھی chemical or toxins یہ کم ہو جس فوڈ میں یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے وہ سپر فوڈ ہے ٹائپز کے ہیں سپر فوڈ میں فوڈ بھی آتے ہیں نرس بھی آتے ہیں میٹ کی بھی ہیں ویجٹیبلز بھی ہیں ہرپز بھی ہیں یہ ایک رینج ہے سپر فوڈ کی اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا آویلیبل ہے پروٹین اب پروٹین کے لئے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ تو گوشتی ہے اور اب سائنٹسٹوں نے کہنا شروع کر دی ہے کہ جو بیف کا گوشت ہے وہ آپ کے لئے سب سے اچھا ہے ہمیں ہندووں نے اور دوسروں نے ڈرائیا ہوا تھا سارا کہ وہ پتہ نہیں وہ فلان ہو جاتا فلان ہو جاتا بیف کا گوشت آپ کے لئے ابھی بھی سب سے اچھا ہے دوسرا فش بھی اچھی ہے مٹن بعد میں آتا ہے پروٹی بھی سارے گوشت سارے برے نہیں ہیں یہ لیکن ان کا ایک بیلنس یوز جو ہے نا سارا تو سب سے اچھا سورس تو میٹی ہے دوسرا جو یہ باقی آتے ہیں دودھ وغیرہ سارا یہ پلانٹ بیس پروٹینز ہیں اب دنیا میں یہ بہت شور گوگا ہو گیا کہ پلانٹ پروٹینز مثلا اگر آپ کو گوشت مہنگا ہے یا خالص نہیں اویلیبل یا بیمار ہے یا کچھ آپ کی مرت ہے تو آپ نے پروٹین تو پوری لینے نہیں ہے نا تو پروٹین آپ نے کہاں کہاں سے لینے نہیں ہے تو اس کے لئے بیشمار چیزیں ہیں جس کے اندر اب جو سپر فوڈ ریل سپر فوڈ جن کے اندر ٹاپ سب سے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں پروٹین بہت زیادہ ہے اس کے اندر سب سے نمبر ون آتا ہے ایمرانت نمبر دو آتا ہے کینوہ یہ دو چیزیں سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں اگر آپ نے پلانٹ بیس پروٹین لینے ہیں بلکہ ان دونوں کو کہا ہی جاتا ہے تیسے نور پر پھر سویا بھی انہیں لیکن اس کے کچھ اور پرابلمز بھی ہیں باقی ہیں تو اگر کہتا ہے پلانٹ پروٹین اگر آپ نے گوش نہیں کھانا لیکن پروٹین پوری کرنی ہے پلانٹ سوڑ سے اس کے لیے کنوہ اور ایمرانت اب کنوہ پاکستان میں عام اویلبل ہے ایمرانت ابھی اویلبل نہیں ہے میٹ لیس اس میں آپ کے آگے نٹس لیکن نٹس آپ پیٹ بھرگری نہ کھا سکتے بادام اکھروٹ سارے اس کے اندر پروٹین بہت اچھی ہے لیکن وہ تھوڑے سے کھا سکتے ہو آپ تو یہ ساری آر ایڈی بتا چکا ہوں میں یہ آئیں ساری ایک نیا ہے جی اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ کہ فیڈ کی وہ قسم جو کہ آپ کے دل کو ٹھیک کرتی ہے آپ کے کلسٹول کو ٹھیک کرتی ہے آپ کو صحت کو بہت اچھا کرتی ہے آپ کی جسم کے اندر انفلمیشن کو کنٹرول کرتی ہے وہ اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ ہے اور اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ میں سب سے جو دنیا میں پپلر چیز ہے وہ سامن فیش ہے جو ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ کون سی ہے ال سی کی ریٹ ہے ال سی دن ال سی کا کیا ریٹ ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ عام طور پہ ایون آلیوائل کے اندر بھی اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ جو انا تین پرسنٹ ہے جو آپ ایوکیڈو اتنا مہنگا لیتے ہیں اس کے اندر بھی اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ تریبن کوئی پانچھے پرسنٹ ہے ٹھیک ہے زیادہ فوڈ کے اندر تین سے پانچھے ساتھ جو اچھی فوڈ ہے جو باتھی ان کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ ہے یہ نہیں ہے بہت کام میں تو تین چار پانچھے پرسنٹ اتنا ہی اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ ہوتا ہے اور ال سی میں ال سی میں کتنا ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے ال سی سے بہتر اومیگا تھری فیٹی ایسرڈ کا سورسی کوئی نہیں مہنگی ترین سستی ترین آلیوائل انتہائی سستی سپر فر رکھی ہوئی ہے اے آدھی چمچ گرائنڈ السی بارہ مہینہ اب کھا ساتھ ہو پینیاں نہیں نہ کھانی ہے بھائی وہ تو کبھی کبھی کھانی ہے نا جو گرائنڈ کی ہوئی آدھی السی کا چمچ ہے نا وہ ڈیلی آپ لے سکتے ہو آپ کی ہارٹ کے لئے اس سے اچھا اومیگا تھریقہ سورسی کو نہیں ہے انتہائی سستہ وائٹیمن سی جی اب یہ بہت آیا ہے کہ آپ کے جسم گندر اب کہتے ہیں جی یہ آکسیڈیٹیف سپیشیز ہیں آکسیڈ بلیسنگ ہے لیکن آکسیڈ ایسے زہریلے کیمیکل بھی بناتے ہیں جنہیں آکسیڈیٹیف سپیشیز کہتے ہیں وہ آپ کے ڈیمیج کرتے ہیں سیلز کو بھی پروٹین کو بھی ڈی این اے کو بھی سب کچھ بھی زیادہ ہو جائیں کمزوری بڑاپا موت انٹائی آکسیڈنٹ جو نے کم کرتے ہیں اب ان کی جنگ ساری عمر چلتی ہے اگر انٹائی آکسیڈنٹ زیادہ ہے آکسیڈنٹ سے تو آپ ہیلتھی ہو صحت مند ہے ایکٹیو ہو جتنا برزہ برزش کرتا ہے اچھی فور لیتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے اب جس کے آکسیڈیٹیف جو انٹائی آکسیڈنٹ کم ہو جائیں اور آکسیڈیٹیف زیادہ ہے وہی بیمار ہے وہی بوڑا ہے وہی موت ہے تو ویٹامن سی جسم کے اندر اور سب سے بڑا جو انٹائی آکسیڈنٹ ہے وہ کون سے ویٹامن سی سب سے انسانی جسم ویٹامن سی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے سٹور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے انسانی جسم نہ ویٹامن سی بنا سکتا ہے نہ سٹور کر سکتا ہے اب یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں آج کھا لوں گا کمی نہ نکل جائے گا نہیں ڈیلی لینا پڑتا ہے یا ڈیلی کئی دفعہ لینا پڑتا ہے آپ کو اور اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کمزور رہ جائیں گے آپ وہ فائٹ نہیں کر سکیں گے تو وائٹمن سی ڈیلی آپ کو لینا پڑے گا اور اس کے رچ سورس یہ سارے سٹرس بیریز لیمن یہ اس کا رچ سورس ہے لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ ان سے بھی کہیں زیادہ مرنگا کے اندر ہے سٹرس سے بھی کوئی سیون گنا سیون ٹائمز زیادہ وائٹمن سی صرف مرنگا کے اندر ہے مرنگا ایسے ہی نہیں سپر فوڈ وائٹمن ڈی ایک اور بہت بڑی چیز جو آپ کی جسم کے اندر کیلسیم کی ابزاربشن وائٹمن ڈی کے بغیر نہیں ہوتی اور وائٹمن ڈی بنیادی طور پہ دھوپ ہے ہڈیوں کی مکھ ہے اور سامن فیش ہے بنیادی طور پہ وائٹمن ڈی انڈے کے اندر بھی وائٹمن ڈی ہے تھوڑا ہے بیف کے اندر وائٹمن ڈی موجود ہے اور بیف کی ہڈیوں کے اندر پائے کے اندر وائٹمن ڈی اور کالیجن دونوں ملتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ کے لیے آئیڈیل فوڈ ہے سپر ڈوپر جو فوڈ ہے نا وہ پائے ہیں لیکن پائے کھانے کے مسئلہ کیا ہے کہ تو اسی اینے بڑے کھانے ہیں تندار ایت تین چار نان کھان کے جس دن آپ نے پائے کھانے ہر جو پچھو نیڑے کو نہ لگے تھوڑا اسی جتنا نارمل سالن لیتے ہیں اتنا سالن ساتھ ویجٹیبل ساتھ اپنا جو کھانے کھائیں نیزار آئیڈیل اور وہ گھر بنایا کریں کھایا کریں لیکن پیڑ بھر کے اووریٹنگ پائے کا مطلب اووریٹنگ کر کے اس کا سارا فائدہ بھی نقصان کر لیتے ہیں وائٹمن ڈی میں جو سب سے بڑے سورس ہیں میٹ ہے کیرٹ میں بھی ہے تھوڑا سا اب دھوپ میں بہت سارے لوگوں کی اب لائف ایسے ہوگی کہ گھر چھوٹے ہوگئے پہلے گھر بہت بڑے ہوتے تھے او ایک پاس بیڑا ہوں تھا سی ایک پاس بیٹھا کون دی سی دوسرے پاس کمرہ در میں آج بڑا سارا بیڑا آنے جانے میں دھوپ میں ایکسپوز ہوتا تھا پھر باہر اندر بھی زیادہ مومنٹ ہوتی تھی اب چھوٹ چھوٹے گھر رہے ہیں ایکسپوزیر ہی نہیں دھوپ ہی نہیں آتی تو دھوپ کے بغیر نہیں اچھا دھوپ بھی وہ جو صبح اور شام والی صبح سب نے بچے تیار کر کے سکول بیجنے ہوتے ہیں خواتی نے مرد جل جدی تیار ہو گافت جا رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں کہ جائیں شام کو سارے تھکی آ رہے ہوتے ہیں سب نے ٹی وی دیکھ رہا ہوتے ہیں سارا وہ دونوں ٹائم نکل گئے وہ جو ڈان ہے ڈسک کا ٹائم ہے نا ایک ایک گھنٹا اور اس میں بھی کہتا ہے کہ آپ کی باڈی ون فورت ایکسپوزڈ ہو چہرہ ٹانگے بازو یہ ایکسپوزڈ ہو تھوڑے دھوپ میں تو پھر آپ ویٹامن ڈی آپ کو ملتا ہے برحال اب دیکھا گیا ہے کہ ویٹامن ڈی سب کا کم ہے کسی فور سے ویٹامن ڈی پورا نہیں ہوتا یہ سپلی ون لینے پڑتے ہیں آپ ہر کوئی اپنا ویٹامن ڈی ٹیسٹ کروائے مطابق ایک بڑی ریزن ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے ہڈیوں کمزوری کی بڑی ریزن ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے ویٹامن ڈی کے اب ایمپیولز آتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں اس کو چند دنوں میں وہ پورا ہو جاتا ہے پھر ہے انٹائی آکسیڈنٹس جس میں ویٹامن سی کے ایکزیمپل تھی اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹائی آکسیڈنٹ ہے وہ مورنگا کے اندر ہے باقی آپ کے سارے فروٹس ان ویجٹیبل ایک چیز یاد رکھیں جتنا ڈارک کلر کے فروٹس ان ویجٹیبلز ہیں اتنے زیادہ انٹائی آکسیڈنٹس بسید ڈارک سب سے زیادہ کونس ہے آج کل کالے انگور آ رہے ہیں پرپر کلر کے جو انگوران ہیں چہری پھر اس کے علاوہ مینگو ڈار کلر پھر آپ ایک بند کو بھی دیکھی ہوگی جو پرپر کلر کی ہے زیادہ ڈار براکلی جو ڈار کلر کے فروٹس ان ویجٹیبلز ہیں ان کے اندر انٹائی آکسیڈنٹس زیادہ ہیں یہ ساری سپر فروٹس ہیں آجا اب یہ سارے کرنے کے بعد اب انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ٹاپ سپر فروٹس کہ جن کے اندر وائٹامنز بھی ہیں منرلز بھی ہیں پروٹین بھی ہیں انٹائی آکسیڈنٹس بھی ہیں سارا کچھ بھی ہے اب یہ بہت فیشن آگیا اور اس میں دنیا میں جو سب سے بڑی ہے وہ ایووکیڈو ہے ایووکیڈو فروٹس کے زیادہ پاکستان میں اب تھوڑ تھوڑ گروہ ہونا شروع ہو گیا لیکن آم اویلیبل نہیں ہے اچھا ان ٹاپ موس کے اندر کنوا بھی ہے چیا بھی ہے مرنگا بھی ہے ایمرانت بھی ہے ایک ماکا بھی ہمارے ہیں کائی وہ ہمارے نہیں ہیں براکلی مجود ہے فش ایکز بیریز گرین ٹی آلیو سپنیچ چیا یہ ان کو کہا جاتا ہے یہ ٹاپ سپر فوڈز ہیں کہ جو سپر فوڈ کے اندر بھی جو بیلنسڈ ہیں وہ یہ فوڈز ہیں اچھا ان کے اندر بھی ان کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ پیشل تیرہ چودہ سال کی ریسرچ کے بعد میں نے جو سپر فوڈ پاکستان کے اندر انٹروڈیوز کروائیں جو پہلے نہیں تھی ان میں ایمرانت بھی ہے چیا بھی ہے کنوا بھی ہے اور ان میں سے کنوا اور چیا پاکستان اب ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے آج سے تیرہ سال پہلے پاکستان میں یہ ہے ہی نہیں تھے اور اب پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے ایک نئی چیز آئی ہے اور ایک یہ سپر فوڈ کی ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہے اچھا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جسم کے اندر خون کا میجر کام کیا ہے کیا آج کو بتائے گا خون اب چلنے کا میجر کام کیا ہے آکسجن کو ایک ایک سیل تک پہچانا اچھا آکسجن کو ایک ایک سیل تک پہچانا جو نا یہ بہت ضروری ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کہیں سخت زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ٹانگ جیسے سو گئی ہے کیڑی ہیں جیسے جھٹکتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہاں بلڈ سرکولیشن سلو ہوتی ہے اور آکسجن کام ہو جاتی ہے تو بلڈ سرکولیشن کے ساتھ اہم چیز ہے کہ آکسجن کیریئنگ کپیسٹی جو آکسجن کیریئنگ کپیسٹی ہے نا اب یہ انکار جی کہ جس فوڈ کے اندر اس کپیسٹی کو بڑھانے کی صلاحیت ہے وہ سپر فوڈ ہے دو چیزیں پہلے ڈنڈی فائی ہوئیں پہلے نمبر پہ کون سی پالک دوسرے نمبر پہ بلوڈ بیری ان کے اندر تین تین سو چار چار سو یہ کپیسٹی تھی کتنی تین سو چار سو اس کے اوپر لوگوں نے کام کنا شروع کیا پھر وہ کہا جی سیب کے اندر بھی ہے وہ پانچ چھے سو ہے پھر بیریز کے اندر بھی جو سٹرابیری وغیرہ کے اندر اس میں بھی آئی پھر آیا یہ تو کچھ چیزوں کے اندر تو بھئی یہ تو لاکھ لاکھ بھی ہے گرین ٹی ڈارک چاکلٹ پھر آیا کہ یار سپائسز جو ہیں ہمیں وہی بچائے پھرتے ہیں ان کے اندر تو یہ تین تین لاکھ ہے تو اب ٹاپ موس کون سی چیز ہے کلوو لانگ ساڑھے تین لاکھ اس کی کپیسٹی ہے سب سے زیادہ آکشن کیریر یہ اور ایک بنیتا ہے آکشن ریڈیکل ایبزارپشن کپیسٹی تو آپ کے بلڈ کے اندر جتنی آکشن زیادہ سرکولٹ ہوگی پہنچے گی ایک ایک سال تک اتنی امنیوٹی زیادہ اتنے نمبر ون لانگ کے اندر ہے پھر اکائی ایک چیز ہے اس کے اندر ایک ماچا ٹی ہے پھر اس کے اندر ہے جنجر کے اندر ہلڈی کے اندر کل کی ایک میری وائرل ہوئی ہے ہلڈی کے اوپر ویڈیو ہلڈی کے اندر بہت زیادہ ہے یہ ان سب کی دو لاکھ سے تین لاکھ ادھر میں آنے تو آکشن کیریرین کپیسٹی بہت زیادہ ہے اچھا لانگ کا یہ ہے کہ لانگ آپ دس بارہ لیں تو پھر وہ اتنی پوری آتی ہے حلدی کا بھی یہ ہے کہ پانچ چھے چمچ کھائیں کم از کم پھر وہ آپ کی دن کی ضرور پڑتی لیکن ایک چیز ایسی ہے سات گرام لیں صرف سات گرام پورے دن کی آکشن کیریرین کپیسٹی وہ پوری ہو جاتی ہے وہ مورنگا کے اندر ہے ایک لاکھ اٹھاون نزار چھ سو ہے لیکن سات گرام سے وہ کلوو سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو نمبر ون جو اوریک ویلیو ہے وہ مورنگا کی پھر ماچا ٹرمیرک تو مورنگا لینے کا باقی سب کے لکھے ہوئے ہیں سٹارٹ ہزار سے لے کے وہ ایک تین لاکھ کتنا کتنا یہ سارا یہ سب کے سورگم کے چری کے بیج سورگم چری کے بیج کے اندر بہت زیادہ ہے جو سپائسیز ہیں ان کے اندر تو یہ جو ہمارے جو سپائسیز ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے بڑی صلاحیت تو اب اگر آپ نے اپنی آکسن کیرینگ ٹپیسٹی بڑھانی مورنگا لیں سات گرین ٹی پیئے ہیں کس کی؟ حلدی کی ادرک کی دارچینی کی اور لونگ کی کتنی کو مہنگے ہیں مورنگا کا ایک درخ لگا لو پورے ملے واسے کافی ہیں لونگ کتنے کو مہنگے ہیں دن میں ایک لونگ لینے آپ نے تو اللہ تعالی نے سپر فوڈ ساری مہنگی نہیں رکھی اگر آپ میں اس کو سابی حصیت ہے وہ بھئی سات سو کا ایک ایوگرڈل لے کے کھائے مرضی اس کی کھائی اللہ تعالی نے فوڈ کی ہے شہد کھائے سب کچھ کھائے جس کو نہیں فوڈ ہوتا ہے وہ ہلسی کھال ہے اللہ تعالی نے فوڈ سب چیزیں جس کو افوڈ ہوتا ہے وہ گائے بیس پالے خالص دودھ خالص دیسی گی کھائے سب سے اچھا ہے ایس کو نہیں وہ سرزوکتے کھال ہے الٹرنیٹر اللہ تعالی نے سب کے رکھا ہے اینڈ پہ میں آ رہا ہوں کہ کیا افوڈی بیلیٹی ایشو ہے سپر فوڈ میں اکسیسی بیلیٹی تھوڑا سا ایشو ہے لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے مینجمنٹ پہلے اویرنس دوسرہ آپ کا ٹیس بڑھ مرنگا کی میں کھانا ہے یہ ابھی آپ کا کوئیسٹ ہے مرنگا کی میں کھانا ہے اب اس سب کچھ بتانے کے بعد اگر مرنگا کوڑا زہر بھی ہے تو منہوں کھانا چاہیتا ہے میری لئے اچھا ہے اب میرا ٹیس بڑھ نہیں پسند کرتا تو میں نہیں کھاتا ٹھیک میری مرضی ہے لیکن اس کے طریقے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز مینجمنٹ ہے آپ چیزیں مینج کیسے کرتے ہو ساری تھانکیو بری مچ